حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی میں سو سے زیادہ جنگیں لڑی تھی اور یہ ریکوڈ ہے کہ ایک بھی جنگ میں ہار کا سامنا نہیں کیا سارکی ساری جنگوں میں فتح حاصل کی اور انسانیت کی اتحاس میں ایسا بہادر شخص کوئی نہیں ہے اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا غزوائے موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی تھی مییا فرقین شام کا ایک شہر تھا اور ایک پہاڑ پر اس کا کیلہ تھا ایک سال تک صحابہ اس کا محاصرہ کرتے رہے اور وہیں اپنا خیمہ لگا رکھا تھا اور اس فوج کے سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے لیکن جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی اور ایک سال کا وقت ہو چکا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سارا کا سارا لشکر روزہ رکھو اللہ تعالی ہمیں فتح دے گا اب یہاں پر ایک سوچنے والی بات ہے جس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو خدا کی قسم کبھی پریشانیوں میں غلط فیصلہ نہیں لوگے صحابہ ایک سال سے جنگ نہیں جیت پا رہے تھے لیکن پھر کیا کیا یہ نہیں دیکھا کہ ہم کم ہیں یا ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے یا سامنے والا زیادہ طاقتور ہے بلکہ کیا کیا روزہ رکھا اور اللہ رب العالمین جو کہ تمام زمین آسمان کا اور ہر ایک چیز کا بادشاہ ہے اس بادشاہ کو اس مالک کو رازی کرنے کے لیے روزہ رکھا آگے واقعہ ہے کہ پہلے دن روزہ رکھا خالد بن ولید افتاری کے لیے اپنے خیمے میں آئے تو وہاں افتاری موجود نہیں تھی تو سوچا کہ شاید غلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی اور یہ سوچ کر پانی سے روزہ کھول لیا اگلے دن پھر انہوں نے روزہ رکھا اور افتاری کے لیے اپنے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ آج بھی افتاری موجود نہیں تھی پھر بھی انہوں نے یہی سوچا کہ غلام بیمار ہوگا اور یہی سوچ کر پانی پی کر روزہ افتار کیا تیسرے دن بھی افتاری موجود نہیں تھی تو غلام کو بلائیا اور پوچھا خیریت ہے بیمار تو نہیں ہو غلام بولا جی نہیں خالد بن ولید نے کہا کہ پھر میری افتاری کیوں نہیں ملتی مجھ کو تو غلام بولا میں تو روز رکھتا ہوں آپ نے پوچھا کہاں پر غلام بولا آپ کے خیمے میں تو آپ نے کہا کہاں چلی جاتی ہے پھر غلام بولا مجھے کیا خبر میں تو رکھ کر چلا جاتا ہوں تو خالد بن ولید نے فیصلہ کیا کہ آج پتا چلے گا کہ افتاری جاتی کہاں ہے اگلے دن غلام نے افتاری رکھی اور آپ چھپ کر بیٹھ گئے تو ایک کتہ آیا اور خیمے کی پیچھے سے غوسا اور روٹی کو موہ میں لے کر بھاگ گیا خالد بن ولید فرمانے لگے کہ اس کے پیچھے کچھ راز ہے انہوں نے کتے کا پیچھا کیا کتہ آگے بھاگ رہا تھا اور ایک چھوٹی سی ندی کو پار کیا خالد بن ولید بھی پیچھے پیچھے آگے اور اس ندی کو پار کیا آگے جو پہاڑ تھا جس کے اوپر دشمن کا قیلہ تھا اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سرنگ تھی جس میں وہ کتہ چلا گیا خالد بن ولید کا قد لمبا تھا اور تھوڑے پتلے تھے لیکن سیف اللہ تھے اللہ کی تلوار تھے بڑے بڑے پہاڑوں کو راستے سٹا دیا تو وہ بھی اس سرنگ کے اندر چلے گئے رینگتے رینگتے چلتے چلتے گئے تو دیکھا کہ اس سرنگ کا راستہ دشمن کے قیلے کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے زریعے سے راستہ دکھا دیا تو واپس آ کر خالد بن ولید رضیلہ انہوں نے حکم دیا کہ سو آدھ میں تیار ہو جاؤ پتلے پتلے قسم کے آج فتح ہوگی انشاءاللہ تو آپ ان کو لے کر اس سرنگ میں گھسے تو صرف اٹھے ایسی لوگ ہی اس سرنگ میں داخل ہو سکے باقی کے بارہ لوگ ذرا موٹے تھے تو وہ داخل نہ ہو سکے تو اٹھے ایسی لوگوں کے ساتھ خالد بن ولید رینگتے ہوئے اس سرنگ کے اندر سے کیلے کے اندر داخل ہوئے اور دشمنوں کو خبر بھی نہ تھی اور حملہ ہو گیا اور کیلے کا دروازہ کھول دیا اور اللہ نے فتح دے دی تو روزہ اور نماز ہر مشکل کام اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو نماز کا سہارہ لے کر اللہ سے مدد مانگتے صحابہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے نماز کی طرف پھاکتے اور دو رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسئلے حل کروا لیتے جب بھی مشکل پریشانی آئے تو ظاہری اسباب کا بھی استعمال کرو اور نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو وہ تو ایسے دینے والی جات ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو سمبھالنا مشکل ہو جاتا ہے صحابہ کو اتنی غریبی میں آزمائیا کہ بدن پر فٹا پرانا کپڑا تھا لیکن جب اللہ خوش ہوا تو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی اور سونے کی اشرفیاں ایسے پڑی رہتی تھی جیسے اناز کی بوریاں پڑی رہتی ہیں اور کیسر کسرہ کا سونے کا ہیرو جوارہت کا تاج قدموں میں پڑا رہتا تھا اگر آپ کو اس واقعے سے کچھ علم حاصل ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بین نوٹفکیشن کو نہ رہیں اور ویڈیو کو شیئر کرنے سب کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندہ رہا تو اسلام علیکم